جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں ایک لفظ میں کہوں بعضتِ رسول کا مقصد توحید ہے اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمِ اروح میں لی اسی کو بتانے کے لیے سارے انبیاء آئے ہیں قرآن مجید کی ایک آیتِ کریمہ اشارے اشارے میں بات بولتے ہوئے چلیں گے ایک قرآن مجید کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے تم سے پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا جس پیغمبر کو بھی ایک لفظ میں یہاں کھڑتا ہوں کھڑے ہو کر آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں نبیوں کے آنے کا مقصد توحید ہے سارے نبیوں کی دعوت کا نیچور توحید ہے اگر دعوت آج بھی نبیوں کے طریقے پر دی گئی انشاءاللہ اور جو دعوت نبیوں نے دی وہ دعوت دی گئی تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی وہی ملے گا جو ان کو ملا ہے نہیں سمجھ میں نہیں ہے یہ بات اگر ہمارا طریقہ بھی وہی ہو اور ہماری دعوت بھی وہی ہو طریقہ بھی ضروری ہے اور چیز بھی ضروری ہے تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی وہی ملے گا ہمارا طریقہ غلط ہے اور جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں میجارٹی اس سے ہٹی ہوئی ہے اس لئے ریزلٹ بھی وہ نہیں مل رہا ہے نتیجہ بھی وہ نہیں مل رہا ہے قرآن کی آیت وَمَا عَرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے ہر رسول کی طرف ہم نے وہی اس بات کی کی ہے کہ سوائے میرے اللہ کہہ رہا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں فعبدون میری ہی عبادت کرو سبحان اللہ پچھا چلا بیست رسول کا مقصد جی بولے نا بولے انہیں تو نید آ جائے گی آپ کو کیا ہے توحید ہے سارے نبیوں کی دعوت کا نیچور قرآن مجید آیت نمبر تیس پر چھے سن نحل توحید ہے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں توحید ہے ابھی تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آگر پوچھا تھا آپ کی دعوت بتائیے میں آپ کیا دعوت دیتے ہیں آپ کا طریقہ بتائیے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے آپ بھائی غور سے سننا اگر زندگی میں کوئی پوچھے نبی نے دعوت کیسے دی اللہ کی رسول وہ تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی سبحان اللہ یہ حدیث کہوں گا اس سے پہلے قرآن کی آئیت جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے نبیوں کی دعوت توحید رہی ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ یقیناً ہم نے ہر قوم میں ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے ہر قوم میں ہر امت میں ایک رسول آئے ہیں عَنِي عَبُدُ اللَّه اور رسول کی دعوت یہ رہی ہے تمام نبیوں کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُ التَّاغُوتْ اور تاغُس سے بچو یہی دعوت ہے سارے نبیوں کی بول سکتے ہیں نساب بنانے کی ضرورت نہیں ہے نساب بنا ہوا ہے نساب بنانے کی ضرورت نہیں ہے نساب بنا ہوا ہے آپ کو نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں بنی ہوئی ہے معلوم کیجئے اور اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ سارے نبیوں کی دعوت اب حدیث سن لیجئے کتنی بڑی حدیث ہے ایک صحابی آتے ہیں ان رجل من بلحجیم بلحجیم کے ایک صحابی ہیں بڑی پیاری سی حدیث ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے حدیث یہ ہے قَالَ قُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّه وہ کہتے ہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِلَا مَتَجْعُو اِلَا مَتَجْعُو دعوت کیا ہے سبحان اللہ وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں کوئی جواب دے سکتے ہیں آپ میں سے نبی نے کیا جواب دیا وہ صحابی کو جی مسند احمد کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے اللہ کی رسول نے اپنی دعوت کیا پیش کیا میں کیا دعوت دیتا ہوں میں سبحان اللہ جی بول دوں نبی نے کیا جواب دیا جی ادھر آپ کچھ تو مو تو کھولو بھائی جمعہ کا خدمہ تھوڑی نہ آئے جی کیا اللہ کی نبی نے جواب دیا معلوم ہے حدیث اِلَا مَتَجْعُو یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول آپ کی دعوت کیا ہے ایک صحابی ہیں جو بلحجیم ایک جگہ ہے وہاں سے آئے ہوئے ہیں اب اللہ کی نبی جواب دے رہے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جواب دے رہے ہیں یہ میری دعوت ہے کیا ادعو الى شہادتی ال لا الہ الا اللہ سبحان اللہ میری دعوت یہ ہے میری زندگی دعوت کیلئے جو صرف ہو رہی ہے میں دائی ہوں اس بات کا میں دائی ہوں اس بات کا شہادتی اللہ الہ الا اللہ کے گواہی اس بات کی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے آپ کی ساری زندگی کی دعوت کا نیچوڑ بتا دیا گیا سارے نبیوں کی دعوت اور خصوصا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ ایک صحابی کو بھیج رہے اور ان کو سکھا کے بھیج رہے آپ دائی بن کے جا رہے ہیں آپ سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دیں گے پتا چلا نبیوں کے آنے کا مقصد توحید ہے نبیوں کی دعوت کا مقصد توحید ہے سبحان اللہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی جتنی بھی کتابیں آسمانی اتاری گئی ہیں ساری کتابوں کے نزول کا مقصد توحید ہے سبحان اللہ خاص کر ہمارا قرآن جو ہے قرآن مجید تیرہ سال جو اترا ہے توحید رسالت اور آخرت اسے بتانے کے لئے اترا اتارا گیا ہے سبحان اللہ